سید محمد آغا کا مظاہر ہے دوستو یہ ہے اور اس کے باہر کھڑاؤں میں دوستو اسلام علیکم میں ہوں آغا قازم اور اپنے چینل قازم ولاکس میں آپ سب کو خوش احمدید کہتا ہوں اس وقت میں سامرہ جاتے ہوئے راستے میں بلد کے علاقے میں موجود ہوں سید محمد آغا کے مظاہر پر تو آغا موسوی سے ہم معلومات لیں گے کہ آغا ان کے بارے میں کچھ بتائیں ہماری ویورز کو آغا صاحب سلام علیکم آغا صاحب ان کے بارے میں کچھ بتائیں کہ سید محمد علیہ السلام ان کا تعلق کس کے بیٹے تھے یہ اور کیا ان کا کوئی کارنامہ کوئی ایسے ان کے بارے میں معلومات دیں آپ ہمارے ویورز کو بہتر ہے سب ان دیکھنے والوں کو سب سے پہلے سلام عرض کرتا ہوں اس سے بہت عرض یہ ہے کہ یہ اس علاقہ کا نام ہے بلد عراق میں سامرہ کے نزدیک اور یہ تقریباً صبح بغداد میں شامل ہے یہ امام زادہ جو ہے یہ امام دسویں امام کا بیٹا ہے امام حادی علیہ السلام کا بیٹا امام حادی علیہ السلام کے بیٹے تھے امام حسن نسکری کا بھائی اور امام صاحب زمان علیہ السلام کے چاچا ہے اس کا بہت کرامات ہے یہ بہت علم تھا بہت تقریب تھا یہ زندگی میں بھی بہت کم بہت موجزات سے ظہور میں آیا اور ابھی بھی جو لوگ مریض ہوتا ہے وہ آتا ہے در شفاق کے لیے وہ سیحتیاب ہوتا ہے اس علاقہ میں اہل سنت رہتا ہے لیکن ان لوگوں کے درمیان اگر کوئی خلاف ہو جائے یا مطلب کوئی چوری ہو جائے یا کوئی قاتل جی وہ اس کے بڑا قسم یہ ہے کہ سعید محمد آغا پہ قسم کاؤ وہ لوگ بلکل انکار نہیں کرتا ہے بلکل اقرار کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا یہ غلطی کیا میں نے اگر وہ تو انکار کرے وہ کام کیا تو پھر ضرور اس کا نقصان پہنچے گا ایسا نا کہ مالی نقصان جانی نقصان اس کے خاندانی بلکل بہت کرامات کے مالک تھے اور ہے ابھی بھی ابھی بھی اگر کوئی چوری ہوتا ہے سب پہلے ان کو کہتا ہے کہ بھائی امارا مال کو واپس کرو یا مطلب کیا کرو اگر وہ نہیں کیا تو اس کو کہتا ہے کہ وضو کر کے آؤ حرم سعید محمد میں قسم کاؤ اگر انہوں نے زردلی سے آ گیا تو قسم کھایا پھر اسی ٹیم اس پر نقصان پہنچے گا اور دوسرا چیز یہ ہے کہ اگر کسی نے غلطی سے اس کو کوئی چیز یا تسبیح یا چوری یا کوئی اور چیز اٹھا رہے تو اس کا گاڑی بلکل جام ہو جائے گا جب تک کہ اس کو واپس نہیں رکھے جی بلکل نظرین اس کا کرامت بہت زیادہ ہے یہ بہت لوگوں کو تقریباً سوز آزار سے زیادہ لوگوں کو شفاہ دے دیا جس طرح غزی عباس شفاہ دیتا ہے اور اتنا اس کا کرامت زیادہ ہے کہ اگر خدای نکردہ کوئی غلطی کرے اور اپنے غلطی کو انکار کرے اسی ٹیم خاندانی نقصان پہنچے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ معلومات دی آپ نے خوش رہے والا ہمارے دیکھنے والے جو انا یقیناً مستفید ہوں گے آپ کی اس معلومات سے تو آپ کا بہت شکریہ آغاز صاحب انشاءاللہ سب کو اللہ تعالی یہ زیارت نصیب فرمائے آمین 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 دوستو ہمارے کو اندر کے مناظر بھی دکھائیں گے مزار کے تو آپ ہمارے ساتھ رہیں یہ دوستو اندر کے مناظر ہیں یہ دوستو اندر کے مناظر ہیں یہ دوستو اندر کے مناظر ہیں یہ دوستو اندر کے مناظرeration داغہ کا مزار ہم نے آپ کو دکھایا اور آگے انشاءاللہ ہم بہت سے مزارات کی اور ویڈیو بنائیں گے آپ لوگوں کے لئے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ اسی طرح مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں آپ سب کے لئے دعاگوں ہوں اور میرے چینل کازم ویلوکس کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے دوستو بہت شکریہ اللہ حافظ تینکیو